وَاللَّذِينَ يَدُونَ مِنْدُونِ اللَّحِ جیڑے اللہ تو چھڑ کے کسی کوئل پکار دیں لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَ وہ کچھ پیدا ہی نہیں کر سکے کیسی کال ہے یار ہیک بندہ ہوتے کبرتے جا کے کھڑتا ہے میں نے پتر دے جا اللہ پاکہ خدا انہیں کی پیدا کیتا انہوں پچھ یہ انہیں پیدا کی کیتا انہیں تائیوں انہیں پیدا کیتا اور بہی مانا خدا دی کہتا ماجی نہیں 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 تسی گشتاک ہو تسی گشتاک ہو تسی گشتاک ہو کہ اے جیڑا تو پتر منگی جانا تو کبر علی کو لے تو گشتاک نہیں ہے ظالمہ کو یہ انساف تا کر انساف تیرے کو نہیں ہوندہ بیتیا تیرا کم کرنا چھڑ گیا مولویہ نے تیرا دماغ چٹ لیا پیرا دا تو پٹیا ہویا وہوں میں یو خلاق ہون اے خود مغلوق خالق میں بن گئی وہوں میں یو خلاق ہون این جس ہم جاندہ ہے جو قرآن آئے تکلیف آنے اور کوئی رولا نہیں ہے مفتی عبدالوہد قریشی صاحب قرآن نہ پڑو نو 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 بغیر استاد دے استاد دی گور میں پہلے کی پٹنا انہوں چاہی دیں استاد دی گور انہوں کہیں سکھایا نے استاد دی گور دا استاد کون ہے گمبر صاحب گمبر صاحب انہوں کی سکھایا ہے بھئی اس طرح حیات ہون دی ہے قبران دے ویچے زندہ ہون دے پیر فقیر انہوں جا کے اکھی دا ہے اوہ واسطے وسیلے آئے جے رولا ہے انہوں دا دجھے بیلیاں دے نا شاتیاں نا کی رولا ہے انہوں دا آئے رولا جے وچلا جڑی گال تو انہوں نہیں سمجھ انہوں بندے نہیں سمجھ اے کیے اے واسطے وسیلے دے قائل نے وہ اور کوئی رولا نہیں ہے جنہوں اے آخدے نے اماماتی نے اشاہت آ لائے اوہ آخدے نے بھی آلمیں برزق دی زندگی تا ساڑے نا کی تل قرآن پڑھر واسطے آیا ہے کہ نا پڑھر واسطے آیا ہے جنی شرم لا دے ہو بھر لا دے ہو وہاں تو دلہ دیتی ہے کی پتہ لگیا بھئی مابود ہی اولاد دیندہ ہے خالق مابود ہے پتر دیندہ کون دیندہ ہے اللہ دنیاں دیندہ ہے کون دیندہ ہے اللہ بانج بنادہ ہے کون کردہ ہے اللہ کٹھے پتر دنیاں دیندہ ہے کون دیندہ ہے انہوں دو بیج کیڑا فلسفہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا مدودی رحمہ اللہ دی کتاب قرآن کی چار بنیادی اسطلاح ہیں اس دا متعلیہ کر رہے ہیں اسی ایک کتاب دا انتخاب کیوں کیتا ہے ایک کتاب دا انتخاب میرے بھائی توحید باری تعالیٰ سمجھنوا سے کیتا ہے اے توحید نو سمجھنے چھ میرے اس حابد مطابق بنیادی کتاب ہے جس دے ویچے ہوں قرآن حکیم سارا الہ رب دین عبادت دے گرد کم دا جائے ہاں جی اگر انہاں استلام آنڈا باتان دا ہی نہ پتا ہوگئے تو اسی کی کر سکا ہاں جی اسی قرآن سمجھ نہیں سکتے اس لئے اس کتاب دا انتخاب کی تا بڑے پیارے انداز دے نا سمجھایا مولانا نے اچھا جی تین چیزاں میں دس سے آپ مولانا نے ذکر کی تھی ہیں اوہ تین چیزاں دو راہ لو کہ جڑے ہین مشرقین اپنے معبودان دے بارے کی سمجھ دیا مشرقین آپ دے علامہ دے بارے اے آخ دینے کہ اے نا کل تھوڑے اختیار نے اے کوش ناکوش کر لیں دینے جے اگر نہیں کر سکتے نا دی پونچے چا نہیں ہندہ اے کرا کے دے دین دینے تے فیر اے انہاں نے آپ دے علماء وانوں اے اختیار دیتے ہو اے جی میں سیاست فیدی دے مالک نے اے کسے شاہ نو حلال کر دے منہ حلال ہے حرام کر دے منہ حرام ہے اللہ پاک دی باتا مل توجہ ہو کوئی نہیں ہندی مشرق دی جی میں آج کل ساڑے ہوئے جی پھیلے آج جی میں مالوی کر دے ہوئے کر دے ہوئے مالوی نے اخیر ساڑی کر دیتی ہے دھوڑ کر دیتی اچھا جی اے اسی پڑھ رہا ہے جناب اکی نمبر صفحہ ہے اچھا جی علویت کے باب میں ملاک عمر ہنجی حتمی بات اوہ قرآن دی ہوئے گی اوہ قرآن تم مولانا آگے چلتے دسنگے بے قرآن کی آق دا ہے اِنَّ تِنَّا باتان دا قرآن کی جواب دیندہ ہے ہنجی کافی آیات لینے ہیں پڑھ لو یہ بہت پیارا ہونا نے لکھیا علاقے یہ جتنے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے مولانا فرماند نے کہ جو شخص فوقت طبعی معنی میں کسی کو اپنا حامیم و مددگار مشکل کشاہ اور حاجت روا دعاوں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پنچانے والا سمجھتا ہے اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نویت کا اقتدار رکھتی ہے گالسی تھی ہے بھئی جیٹا مشکل کشاہ سمجھتا ہے تو اتاخدہ ہے نا بھئی اندھا کوئی دخیل ہے اے ربوبیت دے نظام دے فوقت طبعی مثلا ساڑے اے جڑے عام مہین انسان انہا تو ہٹ کے کوئی انوکھا کامکارزہ گلا اندھی ہوا ماں تے حکومتے اے ہوا نو آڈر دے ویتے چل دی اج دے جاوے اے کسی بندے نو مردان نو آکی بوٹ جاو اٹھ جا سیں گا اے فوقت طبعی اے اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ اصطی نظام کائدات میں کسی نہ کسی نویت کا اقتدار رکھتی ہے اندھا ہتھ پیندہ ہے نظام کائنات دے ویچے اس طرح جو شخص کسی سے تقویٰ اور خوف کرتا ہے کسی کو خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نراضی میرے لیے نقصان کی اور رضا مندی میرے لیے فائدے کا موجب ہے اگر انہوں میں راضی کارلما میرا فائدہ ہو جا سی اگر میرے تو نراض ہو گیا تو نقصان ہو جا سی اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اس حسی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور کرتا ہے اس دا سمجھ دا بھی ان دا اقتدار ہے میں آجا دراندے نے بلکہ حکم ہے ویڈیو دے ویخ دا بیاسو انڈیا دا ہے کوئی پیر ہے اوہ گلو ننگا پیر ہے اچھا جی اوہ گدی دا مالک ہے سیگٹو نے لائی ہو یہ مائک دے وہی تقریر کرتا ہے اوہ لوگو جڑی گدی دے تسی آئے جے نا اے بہت جلالی گدی ہے اے تھے بابا جی نقصان زیادہ کرتے تھے پھر جو شخص خداوندے اللہ کے ماننے کے باوجود اس کے سواد دوسروں کی طرف اپنی حجات کے لیے رجوع کرتا ہے اس کے اس فیل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ انہیں کسی نہ کسی طرح کا حصہ دار سمجھ رہا جہاں کے جڑا دعا کردہ وہ آخدہ بھی اللہ دے نار حصہ دار ہے بندہ اور اللہ حاضر کے حاصل وہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور کسی کے عمر نہیں کو اپنے لیے واجب العطاعت قرار دیتا ہے وہ بھی اسے مقتدر اللہ تسلیم کرتا یہ میں جڑا کسی قانون وہ آخدہ کہ میرے لئے مننا لازمی ہے ہاں جی یا کسی مولوی صاحب ایک جڑی چیز حرام حلال کر دے میں وہ مننی لازمی ہے وہ بھی اس سے بیچ ہے کیونکہ وہ ساورنٹی ساورنٹی اقتدار اللہ حاکمیت اللہ وہ اللہ تو ہٹ کے اسے مولوی صاحب نے دیتی کھل ہوتا ہے اچھا جی پاس علویت کی اصل روح اقتدار ہے اصل روح اقتدار ہے ہاں جی کونی ایک طرح ان واقعی دن تکوینی تکوینی اقتدار تشریع اقتدار تکوینی میں کائنات دے نظام دے حکومت کیس دی اللہ دی تشریع اقتدار ہوئے اللہ کو بھی حکم دے وے گا حلال حرام دا تو اللہ پاک دے وے گا اے سمجھو بات اچھا جی خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرمار وائی فوق و طبعی نویت کیا ہے بھئی خواہ اے سمجھئے کہ اس دا ہاتھ پیندہ پتر دے منتے دنیاں دے منتے اولاد دے منتے صحت دے منتے اولاد دے منتے یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیاوی زندگی میں انسان اس کے تحت عمر ہے بھئی دنیاوی زندگی دے بیچ اس دے حکمان دے تا ہے تے انہوں زندگی گزارنی پونی ہے تو اوہی کی یہ الہ بن گیا اور اس کا حکم بزادتے خود واجبولتا ہاتا ہے یہ اگر اللہ دے شریعت دستے تا پھر تے عطا ہاتا ہے انہوں امیر آردے نے تے جے ہٹ کے اکھے تا پھر وہ الہ بن گیا کیسا سکھی بات ہے الہ کون بن گیا مشکل کشا الہ بن گیا تے جے کسے انہوں سمجھئے بھئی ایز دے کوڑ اقتدار ہے حرام الالدی تھاٹی اوہ الہ بن گیا کیسا سکھا سمجھایا ہے مولانا قرآن کا استدلال ہو آخ دینے کیوں نہ قرآن ڈریکٹ دستی ہے یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اس بات پر سرپ کرتا ہے گالدی سمجھ لگ گئی جئے اے ہوئی چیزیں اوہ نا گیا جڑی یا تین میں پچھے چیزیں دسیان ہیں نا بھئی اینا دہات ویج مشکل کو شایئے ایک کروا کے دے سکتے نا جی کسے دہات دے ویج حرام الالدی تھاٹی اس دے رات دے ویج سارا قرآن اے لاؤ جی گالد مگ گئی اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات واقتدارات کی مالک زمین نے آسمانے ہی کوئی ہستی ہے جڑی مالک خلق اسی کی ہے اللہ پاہی نے ساری خلق پیدا کیتی ہے نعمت اسی کی ہے تکھاندے کندے پہنجے نعمتاں ساریاں اسیدیاں نے عمر اسی کا ہے حکم سارا اس سے اللہ اللہ خلقوں والا عمر پڑے آنے ہیں قوت اور زور بالکل اسی کے آسمان قوت زور سارا کو جن دے آتھے چھے ہر چیز چاروں نہ چار اسی کی اطاعت کر رہے ہیں ہر چیز جڑی اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے کسے کو کوئی اقتدار نہیں نہ کسی کا حکم چلتا ہے نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے کسے دوائیڈا لبا چھوڑا پتہ ہی نہیں وہ جو دسے دسیاں انہیں دسیاں کے فریشتے ہیں ہن میرے اسی آکھے ٹھیک انہیں دسیاں میری آیا کتابانے میں رسول بیجدہ پر اسی آکھے ٹھیک اللہ جو دسے نا میری اہم ملک اچھا جی اللہ پاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عبدہ ملک باشای دی کوش نکوش نظارے کرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارے کرائے ہنجی وہ ہور نیجڑ ہے اسی عام نظارے اسمانہ دے زمین دے ویغدے بیا ساڑھی پہنچ ہو رہے ہنجی فرمایا جا رہا ہے کہ نہ کوئی اختیارات حکومت میں زرہ برابر شریک وحصہ دار کوئی بھی اللہ پاہ نے ملک اچھ نہیں حصہ دار لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی علیہ نہیں ہے گال مکی جدو اقتدار کوئی نہیں تھے علیہ بھی کوئی نہیں اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا علیہ نہیں ہے تو تمہارا ہر وہ فیل جو دوم دوسروں کو علیہ سنتے ہوئے کرتے ہو اصلا غلط ہے جیڑا تسی دوسرے ہیں نوہ آہ دے ہو بھئی علیہ علیہ مشکل کشاہ یا اے حلال حملال دی تھارٹی ہے خواہ وہ دعا خواہ اگر کلیر کر دیتی خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فیل ہو یا کسے کو تسی دعا مانگو یا پناہ اندی لو اے جڑا آخ دینے بجلی کر کے باب فرید دی پناہ لائن دینے بابا تب پھڑ کے بجلی لوٹیچ بان کر دیندہ اللہ ہو جی سیدھا مشرقین دے یعنی کہ یقین کرو اصل ہیڈ ڈھونڈ ہاں جی فرمایا جا رہا ہے یا سفارشی بنانے کا فیل ہو یا کسے کبرج بین واقعی ہے بھئی اللہ پاہ انہیں سفارشی رکھے ہو انہیں سفارش کر دینے یا حکم ماننے اور عطاعت کرنے کا فیل ہو یا کسے دی بے چونوں چرہ عطاعت کرنے فیل ہو یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لئے مقصود ہونے چاہیے کیونکہ وہی اکیلہ صاحب اقتدار ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُن لوگو اسمانہ دے ویچی الہ کون ہے اللہ فِي الْاہِ وَفِي الْاہِ وَفِي الْاہُن تَزمینہ دے الہ کون ہے اللہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمِ اور سارا حکمتنا چلا رہے آیتِ علی میں نہ تا کوئی الْعَلِيمِ نہ کوئی الْحَكِيمِ کے حصہ دار ہوئے گلنا اللہ پاہ دیا کھریاں نے اچھا جی دوجی آیت ہے فرمانا افا مہین یاخلوکو کم اللہ یاخلوکو افا اللہ تذکر ہون اچھا ایک کوئے جڑا خالق ہے دوجیہ مخلوق ہے ہاں جی اے دو میں برابر نہیں ان دے طرح ہو سکتا ہے جڑا ہے خالق تے مخلوق طرح ہو سکتا ہے اچھا افا اللہ تذکر ہون گالتوانو کھول کے داستی تی پھر توڑی سمجھت کیوں نہیں ہوں افا اللہ تذکر ہون یہ بھی فاد اس دی پڑے مذہوف ہے واللزینہ یادونہ من دون اللہ ہے جڑے اللہ تو چھڑ کے کسے کوئی پکار دیں لا یخلوکونا شین اوہی اوہ کچھ پیدا ہی نہیں کار سکتا ہے کیسی گال ہے یار ہک بندہ ہوتے انہیں پیدا کیتا ہے اور بہی منہ خدا دی کسے کوئی نہیں 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 کار کہتا گال لکھتا تسی گشتاک ہو تسی گشتاک ہو تسی گشتاک ہو کہ اے جڑا اتو پتر منگی جانا تو کبر آلے کول تو گشتاک نہیں ہے ظالمہ کوئی انسان تا کر انسان تیرے کول نہیں ہوندہ بیتیا تیرا کم کرنا چھٹ گیا معلویہ نے تیرا دماغ چھٹ لیا پیرہ دا تک پٹے ہویا انہوں تیرا تکی کرئی مکولہ مشہور ہے پیرہ پٹے ہیں پیرہ پٹے ہیں ہوئے کھلتی جائے ساری قوم اچھا جی فرمایا جا رہا ہے کہ وہم یخلقون اے خود مخلوق خالق کے میں بان گئی وہم یخلقون اینج سمجھا ہندہ جو قرآن آئے تکلیف آنے اور کوئی روڑا نہیں ہے مفتی عبدالوحد قریشی صاحب قرآن نہ پڑھو نو 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 بغیر استاد دے گمان صاحب گمان صاحب انہوں کی سکھایا ہے بھئی اس طرح حیات ہندی ہے قبران دے زندہ ہندے پیر فقیر انہوں جا کے اکھی دا ہے آئے جو روڑا انہ دا دوجہ بیلیاں دے نا اشاتیاں نا کی روڑا ہے آئے روڑا جو جو گل تو انہوں نہیں سمجھ انہوں بندے نہیں سمجھ اے کیے اے واسطے وسیلے دے قائل نے وہ اور کوئی روڑا نہیں اوہی زندگی دے قائل اوہی زندگی دے قائل اوہ آخدے نے بھئی آلمیں برزخ دی زندگی جیڑے ہیں جننو اے آخدے نے اماماتی نے اشات آ رہے اوہ آخدے نے بھئی آلمیں برزخ دی زندگی دے ساڑے نا کی تلہ سانو کوئی اڈا علم نہیں دیتا گیا یہ تندیل ہیں دے اے حیاتی جیڑے یہ تندیل ہیں دے نہیں جی بیلکل ہو بہو زندگی دنیا بھی زندگی ہے جن میں اسی ہیں اچھا جی انہوں پھر پوچھ دیں ابھی کنے کے سانتوں میں سون لائیں دا اچھا پھر کوئی فوٹو گل کے دس دے جی بے ہی مانا ایس کلوانا ہے قرآن نہ پڑھیا کرو قرآن نہ رہے کس واسے قرآن پڑھن واسے آیا کہ نہ پڑھن واسے آیا جننی شرم لا دیو بھر لا دیو وہ تدھی لا دیتی ہے فرمایا جا رہا ہے الہ کم الہ ہم با ہے تو آردہ محبود ہے کی پتہ لگیا بھئی محبود ہی اولاد دندہ ہے خالق محبود ہے پتر دندہ کون دندہ ہے اللہ دنیاں دندہ ہے کون دندہ ہے اللہ بانچ بنادہ ہے کون کردہ ہے اللہ کٹھے پتر دنیاں دندہ ہے کون دندہ ہے ان دے بچ کیڑا فلسفہ دیکھیں مفتی عبدالوہد قریشی صاحب نو کون سمجھاوے ہنجی انہیں دا خیرہ نا قرآن دے نیڑے نہ جایا جے اللہ باکستانو تفیق دے وے اے جناب اے چار رہی ہیں آیات کافی نہیں اے اپنا ایک دو درسان دے وے انشاءاللہ ختم کرانگے اللہ باکستانو قرآن حقیم سمجھن دیا اور اس سے چلن دی تفیق تا فرماوے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین